لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں جن کے ماباپ حیات ہے وہ جا کر معافی مانگیں انشاءاللہ کریں گے سب شرمانہ نہیں شرمانہ نہیں اس لئے کہ وہ بڑے پیارے لوگ ہیں ماف کر دیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں اور جن کے ماباپ کا انتقال ہو گیا گھبرائیں نہیں یہ بھی حدیث میں موجود ہے حدیث پڑھوں دل خوش ہوگا ایک صحابہ عزیر ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ حضور جب مکہ فتح ہو جائے گا تو میں کعوے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا یا رسول اللہ مکہ فتح ہوگا تو کعوے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا اور ایک روایت میں آیا حضور میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو اور ہور کی پیشانی کو بوسا دوں گا یا رسول اللہ اب میں جنت کی چوکھٹ کو تو بوسا دے نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا جا جا تیری ماں کے پیر چوم لے جا جا تیری ماں کے پیر چوم لے گویا تُو نے کعبے کی چوکھٹ کو یا جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ کم نصیب آدمی ہوں کہ میری ماں انتقال کر گئے میری امی انتقال کر گئے اُس میں کیا کروں آقا نے کہا جا اس کی قبر کو چوم لے اُس کی کون کہہ رہا ہے جو شیر کو مٹانے آیا وہ کہہ رہے ہیں ماں کی قبر چوم لے جو شیر کو مٹانے آیا ہے جو شیر کو مٹانے آیا ہے جس نے کعبت اللہ پہ سجے ہوئے تین سو ساٹھ گتوں کو لکڑی سے توڑ دیا جس نے کعبے کو کعبہ بنایا وہ کہہ رہے ہیں امی کا انتقال ہو جا جا کے قبر چوم لے جب ماں کی قبر چومی جا سکتی ہے تو گوث و خجا کی قبر کیوں نہیں چومی جا سکتی ہے اللہ لیکن حضور کی بارگاہ میں کوئی مایوس ہی نہیں ہوتا تھا اس کیا رسول اللہ میں جب بچہ تھا توجہ ہے میں جب بچہ تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا مجھے پتا بھی نہیں ہے میری امی کی قبر کہا ہے مجھے پتا بھی نہیں میری امی کی قبر کہا ہے آقا نے کہا گھر جا ایک لکیر بنا اور اسے ماں کی قبر تصور کر اور اسی کو چھوم لے گویا کہ تُو نے جنت کی چوکھٹ کو چھوم تو اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو گبرائنے قبر پہ جائیں اور قبر پہ جائیں آپ کی امی کی ہڈیاں بھی اگر گھل گئی ہو اندر اگر گھل گئی ہو سب نہیں گھلتے لیکن کوئی گھل بھی گیا ہو روح زندہ رہتی ہے اور وہ چپل کی آواز کو بھی پہچانتی ہے ہے نا اور وہاں جا کے کہے ماں مجھے معاف کر دیں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں عصال سواب کریں کسرس سے عصال سواب کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ماں کی روح خوش ہو جائے گی آپ کی والد کی روح خوش ہو جائے گی بچ جاتے جاتے ایک آخری واقعہ از کر کے اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں تاکہ میرے آئے بے نوجوان بھائی بہنیں آج کے بعد سب ماں باپ کے پکے وفادار ہو جائیں اور کوئی ماں باپ کو اوف تک نہ کہے آج کل ہم چاہتے ہیں میں دولت مند ہو جاؤں ماں کو چھوڑ کر مجھے یہ مل جائے ماں باپ کو چھوڑ کر یاد رکھیں ماں باپ کو چھوڑ کر خدا بھی نہیں ملتا آپ کس کی چیز کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں حضرت با یزید بستامی سلطان العارفین حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ولیوں میں با یزید کا مقام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے ان کی امہ کو یہ بھی بیوہ ہو گئی تھی دیکھو ابھی سلیزہ آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ جس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے ماں کی دعا کوئی بھی کامیاب انسان دیکھ لیں کسی کا بھی نام لیجئے آپ اس کا پس منظر پڑھیں ماں کی دعا آپ کو ملے گی گاؤس پاک گاؤس پاک کا مرتبہ ماں کی دعا غریب نواز ماں کی دعا مقدوم اشرف ماں کی دعا کسی بھی بزرگوں کو دیکھ لیں ارے کوئی بزرگوں بنتا ہی نہیں ماں کی دعا کے بغیر اس لئے ان کی دعائیں لو اللہ رد نہیں کرتا اللہ لوگوں کی دعائیں رد کر دیتا ہے وہ مالکوں مختار ہیں لیکن ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا آقا فرماتے دعا والدی لیولدی کا دعائی لکم کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا کرتا کوئی مشکل محیم آئے آؤ بیٹھو ان کے پاس دعا کراؤ اللہ حل کرے گا مسائل حل کرے گا تو ان کی امی بہت پیار کرتی تھی حضرت بائز گستانیز چھوٹے سے بچے تھے ان کی ماں کو شوف تھا عالم بنانے کا اچھا یہاں ایک بات بھی میں واضح کر دوں آج ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر ٹیچر انجینئر سب بنانا چاہتے ہیں دین کی تعلیم نہیں دینا چاہتے ہیں بچہ سب بن جاتا ہے ڈاکٹر ٹیچر انجینئر لیکن ماں باپ کا وفادار پھر نہیں بن پاتا اگر ماں باپ کی وفاداری آئے گی تو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر اگر اپنی اولاد کو وفادار بنانا ہے تو ان کو دیندار بناو دین پلاو ان کے اندر دین پیدا کرو ماں نے چھوٹے سے بچے کو لیا اس زمانے کے عالم کے پاس گئے کہا حضرت میں جانتی ہوں آپ ولی ہیں میں نے استخارہ کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھاؤں آپ ولی ہیں میرے بچے کو عالم بھی بنائیں اور ولی بھی بنائیں اور جب تک یہ ولی نہ بن جائے آپ اس کو چھٹی نہیں دینا عالم اور ولی جب تک نہ بن جائے چھٹی نہ دینا آج کل تو ماں استاد سے لڑنے چلی جاتی ہے وہ کیسی ماں تھی چھٹی نہیں دینا کچھ دن ہوئے یہ تکیہ رکھ کر کے مو چھپا چھپا کر کے روتے تھے ازد با یزید ایک دن استاد سے کہا استاد ماں کی بہت یادہ ہے میری امی کی زیارت کے لیے جھاؤں استاد نے سوچا نہ کہتا ہوں بچے کا دل ٹوٹے گا ہاں کہتا ہوں تو اس کی ماں سے جو میں نے وعدہ کیا خلاف ہوگا تو کیا کیا استاد نے سات دن کا سبق ایک دن میں دے ڈالا ہومورک کے طور پر کہا بیٹے جب تک اتنا سبق تو نہیں سنائے گا چھٹی نہیں ہوگی سنا چھٹی ہوگی اب با یزید سات دن کا سبق ایک دن میں سنانا ہے استاد نے تو سوچا تھا کہ بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا با یزید سبق لے گئے اور رات کو دعا کیا اللہ میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تیرے حبیب نے کہا ماں کا چہرہ دیکھنے سے ایک ہج کا سواب ملتا ہے میری ماں کے چہرے کے سبق کیا اللہ اس سبق میرے لئے آسان کر دے اور یاد کرنے بیٹھے منٹوں میں یاد ہو گیا صبح آئے فجرباد استاد اب چھٹی دیجئے استاد نے کہا وہ سبق سنا جی سن لیجئے پورا سبق سنا دیا کہا وعدہ کیا تھا چھٹی دیجئے کہا بیٹے جا لیکن جلدی واپس آن گھر آئے رستے میں سوچ رہے تھے آج تو فاتحانہ شان سے جا رہا ہوں نا تو میں خوب ماں سے پیار کروں گا خوب باتیں کروں گا خوب کیا کیا پلان ذہن میں گھوم رہے تھے جیسے دستجدی کا کون ماں بھائی عزید کون بھائی عزید ماں تیرا بیٹا بھائی عزید چلو جاؤ یہاں سے جب تک عالم نہیں بننا اور ولی نہیں بننا آنا نہیں چیرہ نہیں دکھانا چلے گئے روتے ہوئے استاد نے کہا کیا ہوا کہا میری ماں نے مجھے بھگا دیا کہا میں تیرا چیرہ نہیں دیکھوں گی جب تک تو عالم اور ولی نہ بن جائے کہا کوئی بات نہیں بیٹا عالم بن گئے دستار ہوئی دستار کے بعد استاد سے کہا آپ جاؤں کہا بیٹے ابھی ولی تو کہا حضور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں ولی بن گیا ہوں کہا بیٹے وہ منزل آئے گی خوب محنت کرائی پھر ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے فرمایا کہ بایزید کو چھٹی دے دو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے بایزید گھر آئے ماں میں ولی بن گیا اور عالم بھی بن گیا ماں بیٹے ساتھ میں رہتے ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے توجہ کریں ہم اسی پر گفتو کا اختتام ہوگا ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت میں پہنچے اللہ کا شکر ادا کر اور اپنی ماں کا جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں حمل کی شکل میں رکھا اس ماں کا شکر ادا کر آسمان کی طرح نظرے کی اللہ ایک بندہ دو مالکوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے ماں کے پاس آئے ماں سے کا ماں ولایت میں اٹھائیس منزلیں ہیں یہ سب اللہ والے صوفیاء کرام جانتے ہیں ہم لوگ تو نیرے کتاب پڑھنے پڑھانے والے ایسی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن بارال کتاب میں لکھا ہے تو بیان کریں ولایت کے اٹھائیس منزلیں ہے تو بہت سی منزلیں لیکن بتائی اٹھائیس جاتی ہے جو ولی بنتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں ایک منزل ہے ولایت کی مقام حضوری مقام حضوری وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کے جلوہ میں گم ہو جاتا ہے وہ درخت پر نظر ڈالتا ہے تو وہاں اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے ستاروں کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے چاند کو دیکھتا ہے تو اللہ رسول کا جلوہ نظر آتا ہے سورج کو دیکھتا ہے تو اللہ یعنی کہ ہر جگہ اس کو جلوہ یار نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں مقام حضوری جب مقام حضوری کی تڑپتی تو مانس کی کہا اللہ کہتا ہے میرا بھی شکر ادا کر ماں کا بھی ادا کر میں ایک کام کروں میں مقام حضوری پانا چاہتا ہوں تو تم اپنا حق ماف کر دو تاکہ میں اسی کی طرف لگ جاؤں اور اپنی منزل مقصود کو پہنچوں ماں ماں ہوتی ہے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سب قربان کر دیتی سب ایک ٹھیک ہے جاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا ماں میں تیرے ساتھ رہتے ہیں اب ماں میں الگ رہا ہوں ہاں بیٹا چاہ خوش رہے ماں کو تو تیری خوشی چاہیے نا اور کچھ لوگ تو اتنے دیڑ ہوشیاں کہتے ہیں میں تو اجازت سے نکلاؤں اپنی ماں کی ہاں ٹھیک ہے اس کے دل سے پوچھ ذرا ارے اس کے دل سے پوچھ یہی تو کربلا میں ہوا تھا نا سب کو کہا فی امان اللہ فی امان اللہ فی امان اللہ لیکن جب مولا علی اکبر کی بات آئی تو علی اکبر دو قدم ہٹتے تو کہتے ہیں ادھر آ کون وہ حسین جو سب لٹا چکے علی اکبر کی جب باری آئی دو قدم ہٹتے پیٹ کرتے تو جگہ ادھر آ پھر سینے سے لگاتے مو چھومتے کافی امان اللہ پھر اٹھتے تک ادھر بھی آ ویٹا در آ اور آجا پھر مو چھومتے پھر روتے گال چھومتے پیشانی چھومتے مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا ایک بات پوچھوں کہا بیٹا بالکل بابا آپ نے قاسم کو بھیجا ایسا تو نہیں کیا چچا عباس کو بھیجا ایسا تو نہیں کیا چچا عمر ابن علی کو بھیجا ایسا تو نہیں کیا عثمار ابن علی کو بھیجا ایسا تو نہیں کیا چچا آپ بابا آپ اونو محمد کو بھیجا ایسا تو نہیں کیا بابا جان آپ دو قدم ہٹتا ہوں پھر بلاتے سینے سے لگاتے چومتے پھر جانے نہیں دیتے بابا شہادت کے لیے آخر اتنی رکاوٹے کیوں ہیں اتنی تاخیر کیوں ہیں بابا جانے دینا اس وقت تو مولا حسین نے کہا تھا بیٹے اب زیادہ آخری بار سینے سے لگ جاتا اب سینے سے لگا کے کہا تھا علی اکبر اس درد کا احساس تجھے اس وقت تو ہوتا جب تیرے جیسا کوئی دیرہ خوبصورت بیٹا ہوتا جو ہم شبیع رسول ہوتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو جاتا تو تب تجھے پتا چلتا کہ دور کرنا کسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ماں باپ سے پوچھ کر کے نکلا ہوں انہیں چھوڑ کر کے میں سسرال میں مقیم ہوا ہوں ماں کی اجازت سے میں ماں کو عید ملنے بھی نہیں جاتا کیونکہ ماں نے کہا بیٹا جا تجھے اجازت ہے ارے پوچھ اس ماں کے دل سے اس نے اجازت تو دی ہے لیکن اس کے دل پہ کیا گزرتی اس نے اسی دن کے لیے جوان کیا تھا پالا تھا پوسا تھا کہ تُو چھوڑ کر کے بڑھاپے میں بے سارا اسے نکل پڑے گا تو بایزید بستامی نے کہا ماں اپنا حق معاف کر دیا ہاں جا بیٹا معاف کیا بزرگوں نے لکھا ہے تین روایتیں ملتی ہیں دو تھی آج اور تحقیق کی آج پڑھ رہا تھا ماں پر تو تیسری روایت بھی اور مجھے ملی بیس سال تیس سال یا چالیس سال تک بایزید بستامی جنگلوں میں پھر تیرے اللہ کی عبادت کرتی ان تیس بیس یا چالیس سالوں کے اندر کبھی کسی سے ملے تک نہیں عبادت 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 درخت کی پتیاں کھائی روزے رکھے پانی پر درخت کی پتیوں پہ افطار کیا ایک دن جنگل تبدل کر رہے تھے جنگل اس لئے تبدل کرتے تھے کوئی آ کر مل نہ لے مجھ سے کوئی ٹائم پاس نہ کر دے میرا اللہ یاللہ ایک دن جنگل بدل رہے تھے جنگل بدلتے بدلتے اچانک بستی میں آ گئے اور بستی میں جب آئے ہیں تو اس وقت سوچا رہے یہ تو بستام آ گیا میں تو اپنے گھر آ گیا ہوں تو جب بستام کی بستی نظر آئی تو دل میں خیال آیا امی سے مل لیتے ہیں پھر نفس نے کہا ارے چالیس سالوں کے بایدی تری ماں مر چکی ہوگی کہا ٹھیک ہے ماں اگر زندہ ہوگی تو دعا لے لیں گے مر چکی ہوگی تو قبر پر فاتحہ پڑھ دے گی اس لئے کہ ایک ماں کی قبر پر جانا یہ حضور کی سنت حجت الودام میں حضور پہلے ماں کی قبر پر گئے یہ مت سمجھو کہ مر کے مٹی میں مل گئے جایا کرو حضور فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پر جائے اس کے موت کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے مرہومین کو بھولو ماں تو ان کو اسال سواب کرو ان کی قبروں پر جاؤ حضور علیہ السلام خود گئے سوچا کی چلو ماں کی قبر پر چلے جائیں گے لیکن جب گلی میں آئے تو رات کافی کڑھاکے کی سردی تھی گھر صحیح سلامت دیکھا تو سمجھ گئے کہ ماں زندہ ہے حیات ہے پھر سوچا چلو ماں کو جگائیں پھر دل میں خیال ہے عبادت کر کے ولی یا ماں عبادت کر کے ابھی سوئے ہوگی کیوں نیم میں خلل پیدا کرے بیٹھ گئے بیٹھے بیٹھے ایک اچانک خیال آیا با یزید تری داڑی دیکھ بکھری ہوگی کپڑے چتڑے ہوگئے تو اپنے آپ کو اگر آئینے میں دیکھے تو پہچان نہ سکے تو تری ماں تجھے کیسے پہچانے گی اور پہلے ہی تو بوڑی تھی چالیس سال ہوگی ابھی کتنی بوڑی ہوگئی ہوگی تو اگر وہ نہیں پہچانے کی تو وہ کیا دلیل دے گا کہ تو اسی کا بیٹا ہے کپس ذہن میں خیال آ رہا تھا جیسے ہی وضو کی آواز پانی گرنے کی آئی اور چلنے پھرنے کی آئی تو با یزید خوش ہو گیا امی میری بیدار ہوگئی تحجد کے لئے کیا وہ ماں تھی اللہ اللہ تحجد جن کی فوت نہیں ہوتی تھی تحجد کے لئے میری ماں بیدار ہوگئی جیسے ہی اٹھے اور دروازے پہ ایک ہاتھ مارا دستک دی اندر سے بھرائے ہوئی آواز آئی با یزید میرے بیٹے تو آ گیا با یزید میرے بیٹے تو آ گیا با یزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کسک گئی میں تو سوچ رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی چالیس سال بیتنے کے بعد بھی میری ماں میرے دستک کے انداز کو بھی نہیں بھولی میری ماں مجھے کتنا پہچانتی ہے کہ انداز دستک کو بھی جانتی ہے جیسے دروازہ کھلا سامنے بیٹے کو دیکھا ارے بیٹا بڑا ہو جائے وہ ماں کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے بیٹا ہی ہوتا ہے جب سامنے دیکھا گال پکڑ لیے یوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہتی ہے یقین نہیں آتا سوچ رہی تھی میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں خوشی خوشی کہتی با یزید تو آ گیا یہ کہتے ہیں ہاں میمہ آ گیا تو آ گیا ہاں میمہ آ گیا تو آ گیا ہاں میمہ آ گیا بار 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 حتیٰ کہ یقین ہو گیا کہ آ گیا تو دوسرا جملہ کہتی بیٹا کیا حال بنا رکھا رونے لگی دیکھ تیری داڑی تیری کپڑے کچھ قائدے کی نہیں کپڑے پھٹ گئے چتڑے اڑ گئے ماں ہاں بڑی عبادت و ریاضتیں کی پھر ماں نے ایک چھپتا وہ سوال کہ بھائی یزید میرے بیٹے تم مقام حضوری چاہتا تھا تو ولایت کا جو مقام چاہتا تھا کیا وہ مقام تجھے مل گیا وہ مقام ملا تجھے اب بھائی یزید بستانی کو حساس ہوا کہتے ہیں نہیں ماں نہیں ماں اللہ نہیں ملا جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا بس اتنا سننا تھا وہ مقام نہیں ملا کتنے سالو گئے تجھے گھر سے نکلے ہوئے ماں چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہاں ماں میری گردن دیکھ ہری ہو گئی ہے درخت کی پتیاں کھا کے کبھی پانی پہ سہری کی درخت کی پتیوں پہ افتار کیا کبھی افتار کبھی سہری پتوں کی افتار پانی پہ کیا یہ حال ہے اللہ یا اللہ کرتا رہا نہیں ملا ماں خدا نہیں ملا نہیں ملا ماں 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 ہوتی ہے بیٹے کی داستانے گم سنا آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور یوں ہاتھ پکڑ کر گالوں کا کہتی اللہ میرا بیٹا کتنی محنت کر رہا ہے تجھے پانے کے لئے اللہ یہ جو مقام چاہتا ہے دے دینا مولا بس اتنا کہنا تھا با یزید کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اور جو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لئے فوراں قدموں پہ گرے اور پھر کہتے با یزید دیوانہ تھا خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈنے نکلا تھا ارے با یزید تجھے کیا خبر جس خدا کو تُو جنگلوں میں ڈونڈ رہا تھا خدا تو یہاں ہے اور ماں کی دعا کی دفعل مل جایا کرتا یہ ہے ماں ماں کی برکتیں اس لئے جو چاہتے ہو ماں سے دعا اپنا رشتہ مضبوط کرو لیکن اب اختتام اس پر کروں گا جب ماں کے بغیر خدا نہیں ملتا یہ اینڈ ہے میری گفتہو کا دل پہ لکھ کے لے جانا جب ماں کے بغیر جنگلوں میں چالیس چالیس سال تک مجاہدے اور ریاضتیں کرنے سے ماں کے بغیر خدا نہیں ملتا تو رسول خدا کے بغیر خدا کیسے مل سکتا ہے مصطفیٰ کریم کے بغیر خدا کیسے مل سکتا ہے اور جب ماں کی بے عدبی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو نبی کی بے عدبی کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے اس لئے ماں باپ کا بھی عدب کرو اور حضور کا بھی کیونکہ حضور کا مرتبہ ماں باپ سے جس نے جنت سمیٹ کر رکھی ہے ماں کے قدموں میں وہ میرا رسول ہے تو جس طریقے سے باپ کو باپ کو اے بڑھا یا اے بھائیہ کہہ کر نہیں بلا سکتے اسی طرح نبی کو بڑا بھائی بھی نہیں کہہ سکتے جیسے ماں سے چلا کے بات نہیں کر سکتے اسی طرح رسول پاک سے بے عدبی سے باتیں نہیں کر سکتے جیسے ماں کی پیٹ پیچھے نہیں کہہ سکتے میری ماں تو ناٹی ہے میری ماں تو ایسی ہے میری ماں تو یہ ہے بولو کوئی کہتا ہے اس لئے تقریر میں بھی ایسا مت کہا کرو ممبر سجا کر کے مت کہا کرو ان کو تو علمِ غیب نہیں ہے وہ تو مر چکے ہیں وہ تو بیٹی کی شفاہت بھی نہیں کر سکتے بولو ماں کی گیبت کریں تو انسان جہنم میں جائیں اور جو نبی کی اس طرح ممبر لگا لگا کر بے عدبی کریں تو وہ لوگ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں اس لئے اگر اپنی دنیا آخرت کا بلا چاہتے ہو ہاتھ جوڑ کر سب سے کہتا ہوں اس کو مسئلہ کی تاثب کا رنگ نہ دینا جب ماں کی بے عدبی جہنم تک لے جاتی ہے تو رسول پاک کی بے عدبی کس قدر تمہیں زلیل اور رسوہ کرے گی کمنٹ شیئے جا رو کریے